بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والمجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزانِ عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبتار پھول تو اے گروہِ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خلق الانسان من صلصال كالفخار وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح خنخناتی مٹی سے بنایا اور جمنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبَغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں دریاوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَلْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جہاز بھی اسی کہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو مخلوق زمین پر ہے سک و فنہ ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے سَنَفْرُهُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے دونوں جماعتوں ہم قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے گروہِ جن و انز اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یُرسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوہ ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یعرف المجرمون بسیماہم فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمیم آن فبأی آلاء ربکما تكذبان یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے دھرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تكذبان ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تكذبان ان میں دو چشمیں بہت رہی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فیہما من کل فاکہت زوجان فبأی آلاء ربکما تكذبان ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جنل جنتین دان فبأی آلاء ربکما تكذبان اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فیہن قاصرات الطرف لم يطمث ہن انس قبلہم فبأی آلاء ربکما تکذبان ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ومن دونہما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان ان میں دو چشمیں ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فیہما فاکہت ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ فبأی آلاء ربکما تکذبان ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی پتکئین على رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام سب سقالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا باورکت ہے